مرطب خان صاحب کی زمانت آج ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کیس میں منظور ہوئی ہے تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو ایک طرف یہ گلہ شکفہ کہ ہم سے اچھا سلوک نہیں ہو رہا اور دوسری طرف زمانتیں ہو رہی ہیں دو کیسز میں اور زمانت آج ہوئی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو سر کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں میرا خیال ہے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ اگر عدالت جو ہے ہمیں اس تاثر سے بھی یقیناً باہر نکلنا پڑے گا کہ اگر کسی پارٹی کو عدالت سے ریلیف ملے تو اس کا یہ مطلب ہم فوری نکالتے ہیں کہ ان کے کوئی معاملات تیہ ہو گئے ہیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کا مطلب ہے کہ جو ایک اس موقف کی زیادہ ہم پرزور تائید کر دیتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتی بلکہ وہ بھی کسی انفلوینس کے تھرو کرتی ہیں اور اس وقت عدالتوں میں جو بیعت چل رہی ہے اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے جو سپریم کورٹ میں ہے جو معاملہ وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ بھئی مداخلت کا ہے کسی اس تاثر کے اوپر ہی گفتگو ہے اور اس انفلوینس کو ہی جو ہے وہ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت عدالتوں کا انداز جو ہے پہلے سے تھوڑا سا مختلف ہوا ہے یہ تب مکمل طور پر یہ بات درست نہیں ہو سکتی کہ اگر خان صاحب کی زمانت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے معاملات پہ پا رہے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالتیں بھی اگر ریلائز کر رہی ہیں کہ جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک فیصلہ ہوا ہے تو اس سے یہ بھی ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ بھی ان کی بھی ایک پرسٹیج ہے ان کے اوپر اگر یہ مکمل طور پر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سٹیکر چسپا ہو جائے گا کہ یہ تو ہر صورت جو ہے وہ ایک کسی انفلوینس کے تترو ہی جو ہے وہ زمانت بھی لیتی ہیں اور سٹے آرڈر بھی لیتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ملک کے اندر جو ایک عدالت کی وقار ہے جو اس کا ایک مقام ہے جو میار ہے وہ مزید مجروع ہو جائے گا ڈیر